محمد وعالم محمد واجل پر امام موسیٰ قادم علیہ السلام کے شہزادوں کی قبروں کی مٹی ہے اور ان کا سامان نیتیں کشلی ہیں سنگ مرمر نہیں ہیں قبر کی اصل انشاءاللہ یہ آپ سب کو دی جائیں گی جو جو مانگیں گے انشاءاللہ یہ ہے امام موسیٰ قادم کے وہ شہزاد امام رضا کے سگے بائی جناب جعفر و اسماعیل بی بی ہاشمی آمازم آقوم کی سگی بہن ان کا روضہ اتر جن کی قبروں کے کام ہم مکمل ہو چکا اور رہاپ مومین کے توصل سے مولا نے مجھے توفیق دی خوفصورت ان کی قبریں مرمر کی بن چکی ہیں اور انشاءاللہ جب آپ آئیں گے تو یہاں زیارت کریں کتنی خوفصورت قبروں کا ہم نے کام کیا ہے جس جس کو بھی مٹی اور قبر ہیٹ چاہیے مجھے بتائیے میں آپ کے ساتھ شاکر علی نجفی سلام علیکم یا علیہ السلام مدد میں آپ کے ساتھ شاکر علی نجفی آج میرے جو دل کی خواہش تھی ایک خواہش تھی ایک خواب تھا وہ پورا ہو چکا کونسا وہ یہ کہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے شہزادوں کی قبریں میں اپنی ہاتھوں سے بناوں تو آپ تاریخ میں پڑھیں گے جب مولا موسیٰ قاظم علیہ السلام کے شہزادے تو اس میں نام آئے گا جعفر الکبر اور اسماعیل اور حاشمیہ ماسو مکم کے سگی بہن ان کی اصل قبر کی تعمیر میں نے کروائی ہے آپ کی دعاوں سے کام جاری تھا پانچ چھے دن سے مکمل ہو چکا چلے میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کی قبر مبارک خوبصورت پہلے کیسی تھی وہ ویڈیو میں آپ نے دیکھ لی اب کیسی ہے وزن اللہ وزن رسول وزن امیر وزن امیر وزن کین کی قبریں یہ دیکھیں جعفر اور یہ اسماعیل آپ کے سامنے امام موسیٰ قاظم کی اولاد میں سے اور یہ حاشمیہ ٹھیک ہے اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد یہ بینر بھی میں نے اپنی ہاتھوں سے لگایا تھا محرم کے یہاں میں یہ اسماعیل ابن موسیٰ قاظم وہ جعفر ابن موسیٰ قاظم علیہ السلام ان کی اصلی قبریں جہیں وہ تعمیر کروائی ہیں میں نے وہ میں آپ کو زیارت کرانے چاہ رہا ہوں اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و آل محمد و جسل الرجوع اللہم صلی اللہ شکر الحمدللہ اللہ محمد صلی اللہ اللہ محمد صلی اللہ یہ کی قبریں شکران اللہم صلی اللہم یہ جناب جعفر کی قبر ہے کتنی خوبصورت بن گئی اور پہلے وہ بھی آپ میں جو دیکھی ہوگی اللہم صلی اللہم اللہم صلی اللہم یہ میرے مولا میرے آتا ان شہزادوں کے ست قیمیں جن مومنین نے میرے ساتھ تعاون کیا اور جس بہن کے خوصا رضیہ بہن جو ہے اور ملائکہ جنہوں نے چادر کے لئے پیسے بیجے اور رضیہ بہن صفیہ محمد ان کے لئے خصوصی دعائیں یہ مرمر کی نیچے ٹوائلز بھی لگائی ہے مرمر کی ہیٹیں بھی اور خوبصورت قبر آپ کے سامنے ہیں امام رضا کے دو بائی جناب جعفر اور اسمائل علیہم السلام چادرے بزانے جا رہا ہوں انشاءاللہ ان کے اگر آپ کو چاہیے تو میں کوشش کروں گا اپنے پاس رکھوں ان کو دے دیں انشاءاللہ اب جو ان کی یہ شیشے کا کام رہتا ہے وہ کرام ہے دیکھتے ہیں مولا کس کے ذمہ وہ لگاتا ہے انشاءاللہ اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور جعفر کے یہ اس روزے کے خادم ہیں جب بھی آئے تو ان سے سلام کر سکتے ہیں شدمت کرتے ہیں امام حسیٰ قادم علیہ السلام کی یہ سامنے ابو سجاد ہیں یہ متولی ہیں روزے کے یہ سنبھالتے ہیں اور ان کے تعاون سے بھی کیونکہ انہوں نے اجازت دی بڑے مشکل سے ان کو راضی کیا تھا قبر کے لیے کہ ہمیں یہ کام کرنے دیں تو انہوں نے کہا نہیں قبر بلند ہونی چاہے ہم نے کہا نہیں جو اسلامی 30 سینٹی میٹر اتنی بلند ہونی چاہے خوبصورت بھی ہوگی اندر بھی جا سکتے تو پہلے تو وہ راضی نہیں ہو رہے تھے اس کے بعد مشکل سے راضی ہوئے آپ کی دعاوں سے تو اب انہوں نے جب یہ قبر دیکھی تو بڑے خوش ہوئے دیکھیں میرے مولا کے یہ تالے اس روزے کے صدقے جاؤں جو اس ذری مبارک پر لگتے ہیں میں خوبصورت یہ چینج کرانا چاہتا ہوں اس کی میں ذری بنانا چاہتا ہوں ان کو میں نے کہا ہے کہ میرے پاکستان کے دو سے مومنین دیکھیں گے تو ذری بنائیں گے ان دونوں کی ایک ہی ذری بنیں گے اس گمبس کے نیچے انشاءاللہ یا میرے جتنا ہوا جن مومنین تعاون کیا تو اس کا کلر کروانو ہے پورا اثر فول لگوانے گلدستے خسیگے جیسے کہتے ہیں مولا ابباس کے روزے پر اور ادھر بھی انشاءاللہ خوبصورت جو ہے کام ہونا چاہے گا تو دیکھیں جہاں تک ہو سکا میں کر سکا مولا نے مجھے ان کے روزے پر کام کرنے کی اور اس طرح بنانے کی تو میں کوئی بھی انشاءاللہ احمد نہیں ہاروں گا اور کام دن بدنے گا اس سے پہلے مولا حسن علیہ السلام کے شہزادوں کی قبر بھی اتنی خوبصورت بنی ہے کہ میرا دل بہار بہار ہو گیا اور یہی وہ شہزادیں ہیں اور یہ قبروں کی کچھ ہم بج گئیں گے کسی اور جگہ پر لگائیں گے یہ میری ہے کہ اس کو میں جو ہے نا جنابِ عبداللہ المحض اور کہتے ہیں جنابِ عبداللہ اور نجم بھی نام سے عراق سے پہچانتے ہیں یہ وہ ایٹیں ہیں جو پہلے قبر پہ تھی اس طرح کی ٹھیک ہے تو ان کو میں کہوں گا یہ سنبھال کے رکھیں اور باقی جو میں جتنا لے سکا لے سکا ہوں میرے پاس ہیں جس کو بھی چاہیے ہوں گے انشاءاللہ اپنی قبر کے لئے مولا موسیٰ قاظم کے ان شہزادوں کی یہ نہیں کہ مولا موسیٰ قاظم کے بیٹوں کے بیٹوں نہیں مولا موسیٰ قاظم کے بیٹے مولا رضا کے بھائی ہیں جنابِ جعفر اور اسمائل ان کی قبروں کی یہ اصل جو لوگ ترستے ہیں وہاں پہ لینے اور کرنے کے لئے ہم انشاءاللہ مولا موسیٰ قاظم سے شفاعت مانگیں گے ان کے صدقومے کے مولا دیکھیں مولا موسیٰ قاظم مام رضا کیسے اجازت دیتے ہیں اپنے بھائیوں کے یہ قبروں کے کام کرنے کے لئے خوبصورت زیارت ہے یقیناً آپ مجھے دعا کریں گے اس سے پہلے جو یہاں پہ ہر محرم پہ یہ بینر لگانا نیچے اوپر یہ بینر لگانا یہ بینر لگانا یہ میں چاہ رہا ہوں یہ فانوس جو ہیں بلکل خراب ہو چکے ہیں جسے دیکھ رہے ہیں یہ بیترون فانوس لگنا چاہیے یہ بھی لگنا چاہیے اب سوال یہ آتا ہے کہ یہاں کی لوگ ان سے ہمارا کوئی مطلب نہیں کریں نہ کریں ہم نے جو کرنا ہے مولا نے ہمیں ان کو سعادت نہیں ہے تو ہمیں دی ہے تو یہاں پہ یہ بھی خراش آئی ہے یہ دیکھیں اس کو مرتب ہو صحیح کرانا یا کلر ہم سے ہو سکا تو وہ کرانا جو کافی پرانا ہو چکا ہے تو انشاءاللہ دعا کریں ساری چیزیں ہو جائیں گی اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد اور یہ پورے شیشے وغیرہ میں جاتا ہوں تبدیل ہو جائیں وہ بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ یہ تو جناب موسیٰ قاظم کے شہزادے دو جو میری دل کی حسرت تھی دو تین سال پہلے ان کو کہہ کے گیا تھا ان کی شتکے جو ہے وہ بھی میں کام کر رہا ہوں گا مولا نے مجھے توفیق دی یہ کام میں کروا رہا ہوں یقین ان آپ بھی دیکھیں مجھے یہ کہیں گے بڑے خوش نصیب ہیں اور مجھے بھی یہ پتا نہیں جلتا کہ مولا اس طرح مجھے یہ حکوم اطا کرتے ہیں ازن اطا کرتے ہیں کہ میں اس کام کے لئے بچڑ کے حصہ لیتا ہوں تو بڑی سعادت ہے میرے لئے مولا نے درست کام کے لئے مجھے معین کیا ہے کہاں میں سندھ اور کہاں یہ تو اگلا جو ہے میرا ہے کہ مختلف جناب بحلول کی قبر بنانا ان کا گمبز جو ہے خستہ حالت میں اس کو بنانا تو یہ سارے چیزیں رہتی ہیں جناب بحلول کی قبر ان کا گمباز بھی خستہ حالت تو وہ بھی انشاءاللہ میں بنانے جاؤں گا اس کاریگر کو میں نے کہا ہے جناب عبداللہ نجم جناب یوسف عمر موسیٰ قادم اور جناب بحلول دانا کی قبر جو ہے ان کو بنانے کے لئے ان کو میں نے عرض کی ہے تو میرے ساتھ بغداد جائیں وہاں پہ جا کے جاں حضرت بحلول کی قبر بلکل اور ذریع بھی بلکل شوٹی ہے اور قبر بھی ایسے ہے ویران اور اس کا کمبز بھی ہے ملکل خستہ حالت میں تو میں حضرت بحلول آپ کو پتا ہے ان کا واقعہ جو جنت بیچ چکا ہے اور وہاں پہ جب میں ایک قبر بناوں گا آنا جانا ہوگا لوگوں تک میری ویڈیو جائے گی تو کوشش کیا جائیں گے سمام جو ظاہری نے میری ویڈیو کے ذریعے سے دیکھیں گے راستہ کھلا ہوا ہے جو جو وہاں پہ ہوگا کیونکہ امام قازم علیہ السلام کے روزے کے سامنے دس منٹ کے فاصلے پر ہیں تو اتنی میں انشاءاللہ جستجی اور محنت کروں گا ویڈیو بنوں گا لوگوں کو دوں گا کہ لوگ میری ویڈیو کے بعد جناب بحلول کے روزے پہ جب قازمین جائیں گے ضرور ضرور زیارت کریں گے تو ہر بندہ یہاں کے لوگ بھی حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں شاکر بھائی حضرت بحلول جو ہے ان کا جو روزہ ہے کہاں ہی ہمیں ملتا نہیں ہے لوگ لے کے نہیں جاتے ہیں تو میری ویڈیو کے بعد فائدہ یہ ہوگا کہ لوگ جو بھی عراق آئیں گے قازمین جائیں گے قازمین سے جامعہ براسہ آئے گی جامعہ براسہ کے بعد حضرت بحلول کی قبر تو میرے لئے سعادت ہے کہ ان کی قبروں کی جو اینٹی اور مٹی میرے پاس ہیں میں انہی کے رمے پہنچاؤں گا کسی کے لئے بھی نہیں میرے اندر اتنی داقت نہیں ہے کہ میں اتنے وقت بھی نہیں ہے کہ لوگوں کو مختلف ملکوں میں بوجھوں نہیں جو بھی نجف اور کربلا آئے جس نے حصہ لیا ہے اس میں دامیرادی کام جنابی اس میں جہاں پہ بھی وہ یہاں پہ کوئی بندہ آئے تو میں اس کے حوالے کر سکتا ہوں باقی یہ کہ میں آپ کے گھروں تک پہنچا ہوں یہ میرا وعدہ نہیں ہے ٹھیک ہے چلے جی اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد ایک پر دعا پھر زیارت کریں اور مجھے دعا دیں اور یہ میرے کام کیسے لگا کومنٹس کر کے ضرور بتائی گا اور ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا یہ مولا علی کے روزے کے سامنے نجف نجف شہر سے پچیس کلومیٹر کے فاصلے میں اولاد امام موسا قادم القادسیہ الحیرہ کسے کہیں گے تو آپ کو ادھر لے کر آئیں گے ٹھیک ہے چی ٹھیک ہے 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 ٹھیک ہے